it's going to be the biggest political event in the contemporary politics of kashmir ناظرین اي سوکتا موجود ہے شمالی کشمیر کے powiedział 12 ملائمے اور یہ دلینا کا علاقہ ہے جہاں پہ آپ سے کچھ دیر قبل انجینئر رشید جوے لوگوں سے خطاب کریں گے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ڈیلی کوٹ نے انجینر رشیڈ کو دو اکتومر تک انٹرم بیل دی ہے تاکہ وہ آنے والی اسیمدی انتقابات کی کیمپیننگ کر سکے آنے والے 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 جو epoxy کے ساتھائے میں تھے میں کچھ کے ساتھ کترو نے اس کیا شر varsa رشید انجینئر کیا ہے تو ایوانیوں میں رہا لیڈر شے کشمیر میں بڑی پولٹیکل پارٹی اس لیڈر شے کشمیر میں بڑی انجینئر شے بیمان ساری درائی بیمان تھی اس 3 بڑی گوز و کے نشو سے پانچا پانچوانزار اور پانچوانزار اگرامت رہا مجھے ترہنوار اگرامت رہا مجھے تھی جو لوگ ہیں یہ ایسی پولٹیکل پارٹیز ہیں وہ بی جی پی کی بی ٹیم یا سی ٹیم کی بات کرتے ہیں دیکھیں میں کہتا ہوں جب نیشنل کو لگا یہاں پر نئی پارٹیاں بنی انہوں نے الزام لگایا کہ یہ بی جی پی ہے لوگ انہیں ان کو ٹھوکر ماری اب ان کو لگا نارت کشمیر سے توفان آیا چوروں کے لیے قائطلوں کے لیے شرابیوں کے لیے جنہوں نے یہاں ڈرگز آم کیا جنہوں نے یہاں شراب آم کیا وہ کہہ رہے ہیں اب وہ الزام لگا رہے ہیں کہ انجینر صاحب بی جی پی ہے ان کو پتا ہے کہ اس بات سے کشمیری کو ریاکشن ہوتی ہے لیکن خدا رسول کی قسم اللہ کی عظمت کی قسم انجینر صاحب انجینر صاحب بکا ہوا نہیں ہے جو جیل میں اس کی حالت دیکھو اس کی حالت دیکھو وہ کیا بن گیا ہے کتنا کمزور ہو گیا کوئی باپ اپنے بچوں سے دور رہے گا میں نے جیل کھایا ہے میں نے جیل میں کی ہے میرے ماں باپ کو پیسہ نہیں تھا جب میں بند تھا وہ کیا بات کرے گا انجینر رشید رہنم آئے ہمارا ہم نے جیل دیکھے ہیں ہم قطر کرتے ہیں انجینر رشید کی میرا ایک ہی سوال آپ سے رہے گا اگر اے آئی پی جو ہے پاور میں آتی ہے کونسی تین چیزیں سپیسپیک ہے جن میں بدلہ دیکھنے کو ملے گا پہلی آپ کو کرپشن نہیں ملے گا دوسرا جتنا بھی وی آئی پی کلچر ہے وہ آپ نہیں دیکھیں گے موٹا موٹا میں بور رہی ہوں آپ کو اور تیسرا اور سب سے امپورٹنٹ چیز جو کشمیری ہے اس کو ایسا نہیں لگے گا کہ میں گھونگا ہوں میں اندہ ہوں میں بہرہ ہوں اس کو اپنی جو ساری سینسز ہے ان کو استعمال کرنے کا ان کو ظاہر کرنے کا پورا موقع ملے گا کیا ڈیفرنس ہے اے آئی پی کے مینیفیسٹو اور باقی پارٹی کے مینیفیسٹو کیونکہ مینیفیسٹو تو آلموس آپ کا سیمی ہے آپ نے اگر انجنر صاحب کو کالشام کا لائیو دیکھا ہوگا بس وہ مینیفیسٹو کے بارے میں بولتے بولتے ہی رک گئے باقی پارٹیز کا جو مینیفیسٹو ہے وہ ہمیشہ کی طرح سے رٹا ہوا ہے آپ دیکھو یہ آج تین سو ستر کی بات کر رہے ہیں تین سو ستر کال انہوں نے خود ختم کیا اگر بائی ختم کیا تو لانا کیوں ہے مینیفیسٹو میں یہ بجلی دو سو یونٹ ہمیں واپس دیں گے وہاں پہ یہ بات کیوں نہیں کرتے ہم اپنی رسورس کے بارے میں بات کرے جو ہم نے بیچے ہوئے ہیں باہر ہم اپنی رسورس کو یہاں رکھیں گے اپنے لوگوں کے لئے ایک پاور پروجیکٹ ہم ان کو یہ ڈیووٹ کریں گے وہ کیوں نہیں بولتے جہاں تک اے آئی پی کے مینیفیسٹو کی بات ہے اے آئی پی کا مینیفیسٹو وہ کاغزی مینیفیسٹو اس پہ نہیں جانا خود انجینر رشید کو دیکھنا اور سمجھنا اے آئی پی کا مینیفیسٹو خود انجینر رشید ہے اگر جو ہے میجورٹی اے آئی پی کو نہیں آتی ہے وادی کشمیر میں تو آپ اس کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں کیا آپ کوالیشن گورنمنٹ چاہیں گے بی جی پی وغیرہ کے ساتھ یہ تو ہپوٹیٹکل کوسٹن ہے یہ الیکشن کے بعد ہی دیکھنے کو ملے گا تو ویسے ہم پریفر کریں گے کہ ہم اپوزشن نہیں رہے ملے گئی